صرف اور صرف 15 سے 20 منٹ لگیں گے آپ کو یہ مزیدار سا میٹھا تیار کرنے میں اور اس میں نہ ہی ہم کنڈینس ملک کا استعمال کریں گے نہ ہی ملک پاودر کا اور نہ ہی اس میں شامل ہوگا کھویا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش رہیں آباد رہیں جہاں بھی رہیں ہیپی رہیں اور ہیلتی رہیں تو میں ہم فائزہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو چٹ پٹے پکوان میں آپ سب لوگوں کی بے حد فرمائش پر آج لائیں ہوں آپ لوگوں کے لئے اتنے زبردست میٹھے کی ریسپی کہ عید پر آپ سوائیاں چھوڑ کر اس میٹھے کو بنانا پسند کریں گے ریسپی کو این تک دیکھیں ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جی جلدی سے ریسپی سٹارٹ کر لیتے ہیں تو تھنڈا میٹھا کوئک سا یہ ڈیزرٹ بنانے کے لئے سب سے پہلے تو لوں گی میں بریڈ کے سلائسز جو کہ ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں آپ لوگوں نے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق بریڈ کے سلائسز لے لینے ہیں جتنی آپ کی سرونگ ڈش کا سائز ہے تو میں تقریباً یہاں سے چار سے پانچ بریڈ کے سلائسز لے رہی ہوں کورنر کو کٹ لیں اور دیکھیں ہاف سے ڈیوائیڈ کر دیں تاکہ انہیں اسیمبلنگ کرنے میں ہمیں ایزی رہے ایسے ہی سارے پیسز میں کر کے رکھ لوں گی اب ان کو ہم نے ہلکا سا فرائی کرنا ہے مگر ڈیپ فرائی نہیں کرنا تبوے پر ہلکا سا آئیل یا پھر آپ لوگ گھی لگا لیں میں آپ کو پریفر کروں گی کہ آپ دیسی گھی کا استعمال کریں زیادہ اچھا ٹیسٹ آئے گا اگر نہیں ہے تو آئیل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اب دیکھیں ہلکا سا تبوے کو گرم کریں اور اس پر بریڈ کے سلائسز لگا لیں اگر لو فلیم رکھیں گے تو یہ بہت ہی کرسپی بنیں گے اور ان پر کلر بھی بہت اچھا آئے گا ہائی فلیم کریں گے تو فوراں سے جل جائیں گے دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آیا ہے الٹتے پلٹتے ہوئے میں نے انہیں کرسپی اور گولڈن کر لیا ہے تو آپ لوگوں نے سارے بریڈ کے پیسز ایسے ہی ہلکے سے گولڈن کر کے لوں گی اور اس میں ڈالوں گی ایک کپ کے برابر دودھ آپ پانی بھی استعمال کر سکتے ہیں اب جو چاول کھانے والا چمچ ہوتا ہے نا ٹیبل سپون اس کی مدد سے چار ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں کون فلور کے کون فلور ڈالیں اور اچھے سے مکس کر لیں کیونکہ یہ نیچے جا کر بیٹھ جاتا ہے اس کو ایک سائٹ پر رکھ دیں اب میں لے لوں گی ایک چھوٹا سا سا سوس پین اور اس میں ڈالا ہے میں نے تقریباً آدھا کپ کے برابر چینی گھر میں جو چائے پینے والے میڈیم سائز کے کپ ہوتے ہیں کوئی بھی سیٹ کر لیں دو سے تین چھوٹکی چینی میں ڈالیں گے ہری الائچی کا پاورڈر اور دو سے تین چھوٹکی ڈالیں گے زردہ فوڈ کلر اور ایک کپ پانی تو جس مگ سے یا کپ سے میں نے چینی میر کی ہے اسی مگ سے میں نے پانی ڈال دیا ہے یعنی کہ آدھا کپ چینی اور ایک کپ پانی تو ہمیں ایک تار کا یا دو تار کا شیرہ نہیں چاہیے بس ہم نے چینی کو ڈیزولف کرنا ہے ایک سے دو اچھے سے بوائل آئیں تو آپ فلیم کو آف کر دیں اور اسے ایک سائٹ پر رکھنے اور اب میں چلتی ہوں نیکس ٹیپ کی طرف ایک اور ساسپین لے لوں گی اور اس میں ڈالوں گی ایک لیٹر کے برابر دودھ میں ٹیٹر پیک کا استعمال کر رہی ہوں اب کھلا دودھ بھی لے سکتے ہیں دودھ ڈالیں گے اور دودھ میں بھی آدھا کپ کے برابر چینی شامل کر دیں ٹوٹل اس ریسپی میں میں نے ایک کپ چینی کا استعمال کیا ہے چینی کو دودھ میں مکس کریں اور دودھ میں ایک بوائل آنے دیں ریسپی اس ٹیج پر آپ لوگوں کو ذرا سی بھی اچھی لگ رہی ہو پلیز آپ سب لوگوں سے گزارش ہے ریسپی کو لائک کر دیا کریں اور چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب بھی کر لیں تو چلیں جی دودھ میں ایک بوائل آ جائے تو جو ہم نے کون فلور گھول کر رکھا ہوا تھا اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ایڈ کریں اور مسلسل چمبر چلاتے رہیں تاکہ ہماری کسٹڈ میں گھٹھیاں نہ بنیں اچھا یہاں پر ایک چیز میں آپ کو بتاتی چلوں اگر کون فلور آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے یا استعمال نہیں کرنا چاہتے تو پھر کسٹڈ پاڈر بھی ڈال سکتے ہیں سیم وہی چار ٹیبل سپون اب دیکھیں کسٹڈ ٹھیک ہونے لگی ہے تو میں اس میں ڈالوں گی ٹیٹرا پیک کی کریم جو اس ٹیزرڈ کو بہت ہی مزے کا اور کریمی ٹیسٹ دے گی تو تقریباً چار سے پانچ ٹیبل سپون آپ لوگوں نے کریم ایڈ کر دینی ہے اور مسلسل مکس کرتے رہنا ہے یہاں تک کہ کسٹڈ میں بڑے بڑے سے بابلز آنے لگیں تو تین سے چار منٹ مزید کسٹڈ کو پکائیں تاکہ کون فلور کا کچھا پن نکل جائے اور پھر آپ لوگوں نے فلیم کو آف کر دینا ہے اور اسے روم ٹیمپریچر پہ آنے دیں مزیدار سے ڈیزرڈ کی اسیمبلنگ کر لیتے ہیں سرونگ ڈیش میں بریٹ کے سلائسز کو اس طریقے سے ارینج کریں کہ یہ پورے سیٹ ہو جائیں اگر پیسز بڑے ہیں تو چھوڑی کی مدد سے کٹ کر انہیں چھوٹا کر لیں اب دیکھیں بریٹ کے سلائسز پر ڈالوں گے میں شیرہ جو کہ ہم نے پہلے بنا کر رکھا ہوا تھا اچھے طریقے سے ڈالیں تاکہ یہ نرم ہو جائیں اور میٹھے بنیں ہلکا سر ڈرائی فروٹ ڈالیں گے بریٹ کے اوپر اور اس پر ڈالیں گے مزیدار سے یہ کریمی کسٹڈ اس کو آپ لوگوں نے پور کر دینا ہے اور اسی طریقے سے جتنی لیئرز آپ بنا سکتے ہیں یا جتنا آپ کی سرونگ ڈیش کا سائز ہے اسی حساب سے لیئر بیر لیئر لگاتے جائیں اور اسے سیٹ کرتے جائیں تو میں نے یہاں پر تقریباً تین لیئرز لگائی ہیں اور بریٹ کے تقریباً سات سے آٹھ سلائس استعمال ہوئے ہیں اسی طریقے سے آپ لوگوں نے یہ مزیدار سی ریسپ اتیار کرنی ہے اور یہ آخری لیئر لگانے کے بعد آپ اس پر ڈالیں دھیر سارے ڈرائی فروٹ جو آپ کو پسند ہو یقین کریں یہ میٹھا کوئی اتنا ٹیسٹی بنتا ہے ان تھوڑی سی چیزوں سے کہ آپ بنا کر خود بھی حیران رہ جائیں گے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے اب مزیدار سے کوئی ڈیزرٹ کو آپ لوگ سیٹ کرنے کے لیے رکھتے ہیں فریزر میں ایک سے ڈیٹ گھنٹے کے لیے میں آپ کو فورا نہیں دکھا رہی ہوں کیونکہ مجھے ویڈیو اپلوڈ کرنی تھی آپ لوگوں نے اسے اچھا خاصا ٹائم دینا ہے دو سے تین گھنٹے تب بھی یہ اچھے طریقے سے سیٹ ہو جائے گا اور جب آپ اس کے سلائسز کاٹیں گی تو ایک دم پر فیٹ سلائس نکلیں گے انشاءاللہ تعالی تو یہاں پہ دیکھیں بہترین سا ہمارا ڈیزرٹ تیار ہے اگر آپ کے بچے عید پر سوئیوں سے بور ہو چکے ہیں یا نہیں کھاتے تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا ریسپی اچھی لگے لائک کر دیں چٹ پٹے پکوان کو سبسکرائب کر لیں اور اپنے فیملی اور فرینڈز میں بھی شیئر کیا کریں اپنا بہت سارا کیال رکھئے گا